اسلام علیکم اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور برابر دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے خبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے یا آپ نہیں جانتے کہ اسے آپ سے کس قدر محبت ہے اپنی رب سے مت بھاگیں اس کی ناکداری نہ کریں بہت کب ہی سہی پھر بھی ابھی کچھ وقت یقیناً باقی ہے اپنے خدا کا ہاتھ تھام لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آپ جانتے ہیں آپ کو خوب پتہ ہے کہ سچ کیا ہے سچ کا سامنا کریں سچ کے اندر سے آپ خود ہے خود کے اندر اتریں راس ہسی کو پا لیں آپ کو خود سے خدا کر کئی تبرک سفر مبارک ہو اللہ آپ کا منتظر ہے انسان نے اگر اس دنیا میں فی الواقع کوئی بہت بڑا اور مشکل کام اگر کیا ہے تو وہ اللہ کے ذکر اور نفس کی تسکیہ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا دعوائیں نہ وقت لیتی ہیں انتظار مانگتی ہیں سبر مانگتی ہیں اور تم کہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں جلدی کیوں نہیں سنتا تم سے ایک چیز دور کر دی گئی تو اس دوری میں بہتری بھی تو ہو سکتی ہے تم خود سوچو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز زیادہ دیر تمہارے پاس نہ رہ پاتی تھوڑے وقت کے بعد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی تو شاید اس لیے اللہ نے عارضی طور پر وہ چیز تم سے دور کی ہوتا ہے کہ تم اس چیز کے لیے اللہ سے دعا مانگو اور دعا کے ذریعے اس چیز کو مستقل اپنے حق میں لکھو اس کو اور تم جانتے ہونا جو دعاوں سے ملنا ہے وہ دور تک چلتا ہے تو نا امید مت ہو کچھ وقت کی دوری سے وہ رب بہترین وقت بھی سب کچھ عطا کر دے گا سبر وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی بھیانک ہوتا ہے مگر اس کی منزل حسین ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس طرح سے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جوڑنے کے خیال سے پہلے ہی انسان حمد ہار جاتا ہے سبر کا گھون دوسروں کو پلانا آسان ہوتا ہے مگر خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے جو زخم گہرے ہوں وہ بھڑنے میں بھی وقت لیتے ہیں مگر جب انسان کو صبر آ جائے یعنی اللہ کا پسندیدہ ہو جانا کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پسندیدہ چیزوں کو بے سہارا کون چھوڑتا ہے اور جس کو اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دوڑ سکتی سب سے کہتے ہیں جب آپ بالکل حمد ہار جاؤ اور آپ کی آنکھوں میں نمی ہو بے ساختہ ان اللہ حوال اسری اسندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رش کریں بے شک بے شک صبر ایسی سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے جب انسان کے پاس کھو دینے کو کچھ راہ ہو پھر انسان اللہ کو کھونے سے ڈرتا ہے پس اللہ کے قریب در ہو جاتا ہے اور صبر کا دامن پکڑ کر چلتا ہے کلا جاتا ہے کوئی حسرت بھی نہیں رہتی کوئی تمنا بھی نہیں رہتی اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے اس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا موسیقی موسیقی